فیسوں میں اضافہ جرمانے ایم ایو کالج کے طلبہ انتظامیہ کے خلاف سراپائے احتجاج کالج کے باہر مظاہرہ شدید نارے بازی ڈبل فیسیں وصول کی گئی جرمانے بھی بھرے پھر بھی پریشان کیا جا رہا ہے مظاہرین احتجاج کے باعث سڑکیں بلوک ٹرافک کا نظام درہم برہم نیب میں گرفتار سابق سینئر وزیر عبدالعلیم خان کا گرفتاری کو ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ عبدالعلیم خان نے اپنی لیگل ٹیم کو ہائی کورٹ میں کیس دائر کرنے کی ہدایت کر دی علیم خان نے نیب کے ساتھ مکمل تعاون کیا گرفتاری غیر قانونی ہے لیگل ٹیم سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درامت جاری ظل انتظامیہ نے مزید چوبیس پیٹرل پمپ سیل کر دیئے پندرہ اپریل کو نئے سرے سے نیلامی ہوگی خزانے میں ایک عرب سے زائد جمع ہوں گے پھرا کرکٹ نالوں میں نہ پھینکے واساکہ شہریوں سے مطالبہ آگاہی کے لیے دستاویزی فلم بھی جاری کر دی ویڈیو سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر اپلوڈ ذمہ دار شہری ہونے کے ناتے نالوں میں سالیڈ ویسٹ نہ پھینکا جائے واساہ حکام کا ویڈیو پیغام غیر قانونی طور پر درخت کاٹنے والے باز آ جائیں اب پہلے سے بھی زیادہ جرمانے ہو سکتے ہیں جرمانوں میں تین فیصد اضافہ کیا جائے وزیر جنگلات سبتین خان نے سمری تیار کر لی درخت ہمارا اساسہ ہیں جتنا پرانا درخت ہوگا اس حساب کے جرمانے کیے جائیں گے وزیر جنگلات سستی موٹر سائیکل کے نام پر فراڈ اعتصاب عدالت سے ملزم علی اصغر کا پندرہ روزہ جسمانی ریمانڈ نیب کے حوالے کر دیا گیا عدالت کا ملزم کو چھبیس فروری کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم جاب اسمبلی نون لیگ نے کشمیر ڈے پر سرکاری چھٹی بند کرنے اور کشمیر فنڈ کے قیام کے مطالبے کی قراردار جمع کروا دی کشمیر ڈے پر ملازم کام کریں اور جو آمدن ہو کشمیری بھائیوں کو دیا جائے ہنا پرویز پارٹ اور ریلوے ورکرز یونین سی بی اے کے الیکشن پولنگ کامل جاری یونین کے چار گروپس میں کانٹے دار مقابلہ ووٹرز کے حمایتی امیدواروں کے حق میں نعرے بازی